السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب i hope آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے کیٹس کی نیل کٹنگ کے بارے میں کیٹس کے نیلز ہم لوگ گھر میں کس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں اور ہم لوگ کیسے کٹ کرتے ہیں تو آج میں آپ کو کیٹس کے نیل کٹنگ کا بتاؤں گی اور اس سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ انڈیا آپ انہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اس کو لائک بھی کریں سو لیٹس بگن بھی دو ویڈیو سو یہ ہے کیٹس کا نیل کٹر اس کے ساتھ کیٹس کے نیل کٹ کرتے ہیں یہ نیل کٹر ہے اور یہ ساتھ میں ہے نیل فائلر تاکہ ایک نیلز کٹ کرنے کے بعد جس کے ایجز ہوتے ہیں وہ شارپ نہ رہیں اس کو ہم اس سے فائل کر کے سمودھ کر سکیں سو اس کے ساتھ ہم لوگ کیٹس کے نیل کٹ کریں گے اور جن لوگ کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ جو نارمل نیل کٹر ہوتا ہے گھر میں اس سے بھی وہ کر سکتے ہیں کٹ تو میں آپ کو دونوں کے ساتھ نیل کٹنگ کرنا آج دکھاؤں گی کیٹس کو نیل کٹنگ کروانا بلکل بھی نہیں اچھا لگتا حالانکہ ان کو کوئی پین نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کو اچھا نہیں لگتا نیلز کٹ کروانا بہت مشکل سے ان کو ہیڈل کرنا پڑتا ہے پکڑنا پڑتا ہے یہاں پہ میں نے مفین کے بیٹے کو بلو کو میں نے پکڑا ہوا ہے تو وہ مجھ سے بلکل اپنے نیلز نہیں کٹ کروانا رہا ہے اور نیل کٹ کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے صرف کیٹس کے نیلز ہیں اس کے صرف آپ نے ایجز کٹنے ہیں اس کی جو نوک ہوتی ہے آگے سے صرف اس کو کٹ کرنا ہے آگے جا کے میں آپ کو تھوڑا سا کلیر دکھا دوں گی کیونکہ کیٹس کے نیلز کے اندر ہی پنگ کلر کی سکین ہوتی ہے اگر آپ نے ذرا سا بھی زیادہ اس کو کٹ کر لیا تو وہاں پہ کیٹس کرنا وہ اس سکین کٹ جائے گی اور ان کو بلڈ نہیں کرنے لگ جاتے اور ان کو پہ کافی زیادہ پہین ہوتی ہے تو آپ نے نیلز کٹ کرتے ہوئے ہمیشہ دھیان رکھنے کہ صرف آپ نے آگے سے جو نیل کی ٹپ ہوتی ہے نا جو اس کا ایج ہوتا ہے صرف آپ نے وہ نوک ہلکی سی کٹ کرنی ہے آگے آپ کو جیسے جیسے میں دکھاؤں گی آپ کو کلیرلی شو ہو جائے گا کیٹس کے ہمیشہ آگے والے نیلز ہی کٹ کریں پیچھے والے کلاؤز کو کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کٹو کٹو لگاؤ زور لگاؤ زور کٹو مجھے جتنا کٹنا ہے اور کبھی بھی یاد رکھیں کیٹس کے ساتھ زبدستی نہ کریں اگر آپ زبدستی کریں گے وہ زچ ہو جائیں گی پھر بالکل نہیں کٹوائیں گی اس لئے ریلیکس کریں ان کو پیار پیار سے ان کے کٹیں اور یہاں پہ فضیل جو ہیں وہ باقی کیٹس کے کٹ کر رہے ہیں نیلز تو فضیل کر رہے ہیں آم نیل کٹر سے جن کے پاس کیٹس کا سپیسپک نیل کٹر نہیں ہوتا وہ آم نیل کٹر کے ساتھ کٹ کر سکتے ہیں اور جیسے ہم لوگ ان کے اپنے نیلز کے ساتھ کٹ کرتے ہیں ویسے یہ آرڈنیری گھر کے نیل کٹر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو آپ کے پاس جیسے اویلیول ہے آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے کٹ کریں بس آپ نے ان کی زیادہ بلکل نہیں کٹ کرنا آگے سے بس آپ نے نیل کی نوک جو ہے اس کو ختم کرنا ہے کیونکہ وہ ہی چپتی ہوتی ہے زیادہ اور اس سے کیٹس کی ہیلپ پہ تو کوئی شنی ہوتا کیٹس بیمار تو نہیں ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا ان کو یہ کام اچھا نہیں لگتا ان کو نہیں پسند کہ ان کے نیلز کٹ کیے جائیں کیونکہ کیٹس کی نیچر میں ہوتا ہے سکرچ کرنا ہر جگہ کو اور جب ان کے نیلز کٹ جاتے ہیں تو وہ اپنی سیٹسفیکشن نہیں کر سکتی پوری وہ نیلز ان کے کٹ نہیں ہوتے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پیچھے سے پنک سا سکن نظر آ رہی ہوگی تو اس سے آپ نے تھوڑا سا اوپر ہی نیل کو کٹ کرنا ہے جس طرح سے آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں ہم لوگ کہ پنک سکن سے بھی اوپر کٹ کی ہے اس سے کیٹس کی نیل بلکل بھی ڈیمیج نہیں ہوں گے نہ بلڈ نکلے گا نہ ہی ان کو کوئی مسئلہ ہوگا اور کیٹنز کی جو نیل لوگ کٹ کرتے ہیں تو کیٹنز کے نیل جو ہیں آپ نہ کٹ کریں کیونکہ کیٹنز نے انہی نیلز کے تھوڑی نا وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اوپر چڑھتے ہیں سوفے پر بیٹ وغیرہ پر چڑھتے ہیں تو اس لئے آپ کیٹنز کے نیل جو ہیں وہ آپ نہ کٹ کریں بڑی کیٹس کی آپ چاہے کر لیں یہ دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی بھی ماں کو فیڈ کر رہے ہیں اور پانچ پانچ جے جے کٹھے فیڈ کرتے ہیں بیچاری ماں کا کیا کسور ہے اور ان کو بھی دکھاؤ ان بیچاروں کا کیا کسور ہے وہ دیکھو کیا کار رہے ہیں وہ جسوسی ہیں ان کی بھی ویڈیو بننی چاہیے یہ دیکھیں یہ یہ لگ اتنے تیز ہیں یہ گھر کے ڈورز کیابنیٹس وینڈوز سب کھول دیتے ہیں اب یہ نے میری کچن کی کیابنیٹ کھول دی ہوئی ہے اور وہاں اندر ہے ڈس پن اور یہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے درہ دکھانا یہ دیکھیں ڈس پن میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ خوزین درہ ادھر بھی خوزین یہاں 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 ادھر پیچھے وہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہو باہر نکلو یہ کیا کر رہے ہو خوزین درہ ادھر تو دیکھو اس میں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا اس میں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا اس میں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا اچھا ٹونڈو پیچھے دیکھو ادھر یہ آپ منہ کیوں نہیں کرتی میڈم بہت 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 آجی بہت آجی بہت آجی جی چھوٹے بچے بھی بھوز گئے اندر دیکھیں اندر چل گیا رہا سین یہ دیکھیں سب آگیا میرے پاس یہ دیکھیں ان کو جتنے مزی ٹوائز لہا دیں یہ بہت شوک سے کہلتے ہیں ٹوائز کے ساتھ اچھا چھوٹے بچوں کو انٹرسٹ ہے ٹوائز میں جیسے انسانوں کی بچوں ملتا ہے بڑھوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا ہی ترہا بھی لیاں کبھی یہی آگیا بڑھے نہیں آرے چھوٹے آرہی ہیں بڑھوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا